آئیو پی ایسی نیم آف کامپلیکسز یہ آئیو پی ایسی ہے بیٹا انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری اس کو آئیو پیک نیم بھی کہتے ہیں اس میں مختلف سائنٹس جو ہیں انہوں نے رولز پالو کی ہیں کہ آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری جو ہے آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری میں جو کمپاؤنڈز ہیں ان کمپاؤنڈز کے نام کیسے لکھے جائیں جو بھی نئے کمپاؤنڈ ڈسکورڈ ہوتے ہیں یا سنترسائز ہوتے ہیں ان کمپاؤنڈز کا نام کیسے لکھا جائے کن رولز کو فالو کیا جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیو پی ایسی سسٹم کے ذریعے ہم کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری آرگینک کمپاؤنڈز بھی اس کے اندر بیٹا اور اس میں ان آرگینک کمپاؤنڈ دوڑوں کمپاؤنڈز جو ہیں ان کے روز کو بنایا ہے جو آئیو پی ایسی سسٹم کے ذریعے ہم لکھیں گے تو آرگینک ایمٹس میں بہت سارے کمپاؤنڈز ہیں اور ان تمام کمپاؤنڈز کے ایک تو آئیو پی ایسی نیم ہوتے ہیں پھر کچھ جو ہیں ان کے کومن نیم ہوتے ہیں تو کومن نیم بھی آئیو پی ایسی کے تحتی لکھے جاتے ہیں کچھ کومن نیم جو ہے وہ کنٹری وائیڈ ہوتے ہیں کچھ کومن نیم آئیو پی ایسی نیم کے طرح ہوتے ہیں اور باقی ایک ان کا جو کیاڈمیکل نیم ہوتا ہے جو پوری دنیا میں سیم ہوگا تو اس کو ہم آئیو پی ایسی نیم کہتے ہیں اب جو ہم ان آرگینک کیمسٹری کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی کومپلیکسز کی تو یاد رکھنا کہ ان آرگینک کیمسٹری کے اندر ان آرگینک کیمسٹری میں کیا ہوگا کہ جب کمپاؤنڈ کا نام لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ پہلے ہم لکھتے ہیں کیٹائن اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نام اینائن کا کیٹائن جس پر پولیٹیو چارج ہوگا اینائن پر چارج ہوگا نیگیٹیو تو جب ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کریں گے تو پہلے ہم کیا لکھیں گے بیٹا کیٹائن اور پھر ہم کیا لکھیں گے اینائن لہذا اسی حوالے سے میں نے آپ کو کومپلیکس کے مطالعے کے بات کہی تھی اچھا ایک کوئی کہ آپ اپنے اپنے تھار جو ہے نا وہ کوپیو اور پینوین رکھیں جو میں لکھ رہا ہوں یہاں جو سلائیڈ ہے جو آپ کوشش کریں کوپی کرنے کی کیونکہ یہ کل کی کلاس کے لیے سلائیڈ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگا تو جب ہم نے ایک بات کو شروع بتایا تھا جو کمپلیکس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو آرڈینیڈ اسفیر یہ کو آرڈینیڈ اسفیر اٹسیل یا تو کیٹائن ہوگا یا اینائن ہوگا اگر کمپاؤنڈ میں کو آرڈینیڈ اسفیر کیٹائن ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اسفیر پہلے لکھا ہوگا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اینائن ہوگا اور اگر کمپاؤنڈ میں اسفیر اٹسیل اینائن ہے تو اسفیر سے پہلے کوئی کیٹائن یعنی پولیٹیف چارج ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا اسفیر ہوگا تو ایک آئین اسفیر پولا ہے ایک آئین جو ہے وہ اسفیر پورا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ کوئی کیٹائن یا اینائن اگر اسفیر کیٹائن ہے تو اس کے اسفیر کے بعد کو آرڈینڈ اسفیر کے بعد کوئی اینائن ہوگا اور اگر اسفیر اینائن ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کیٹائن موجود ہوگا پھر میں نے آپ کو اس فیر کا بتایا تھا کہ اس فیر کے اندر تین چیزیں پوسیبل ہیں ایک سینٹرل ایٹم جو لازمی ہوگا اس پر چارج پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نیگٹیو ریڈیکل ہوتا ہے اور ایک نیوٹرل اور جو ریڈیکل اس فیر کے اندر ہوتے ہیں ان ریڈیکلز کو لیجنڈ کہتے ہیں یہ آپ کو انہیں ڈیٹیلز کے آپ کو بتائی تھی اس رائیڈ بھی آپ کے پاس ہوگی کہ جو اس فیر کے اندر ریڈیکلز ہیں ان ریڈیکلز کو ہم نام دیتے ہیں لیجنڈز کا اب اس فیر کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی بیٹا اس فیر کے اندر ایک تو سینٹرل ایٹم ہوگا جو لازمی طور پر موجود ہوگا اس کے ساتھ نیگٹیو لیجنڈ اور ساتھ میں کیا ہوگا نیوٹرل دون ہو سکتے ہیں یا پھر اس فیر کے ساتھ صرف نیگٹیو لیجنڈ ہو سکتا ہے یا اس فیر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے نیوٹرل لیجنڈ تو یہ تین چیزیں میکسیمم تین چیزیں سفیر میں ہوں گی سینٹرل ایٹم کمپلسری ہے نیگٹیو لیجنڈ اور ساتھ میں کیا ہوگا بیٹا نیوٹرل یا پھر سینٹر ایٹم کے ساتھ نیگٹیو یا سینٹر ایٹم کے ساتھ نیوٹرل یہ سیٹ بنے گا اس سے پہلے کیٹائن ہوگا یا اس کے بعد اینائن ہوگا اب جب ہم نام لکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس کمپلیکس دیا ہوا ہے اس کمپلیکس میں جو سینٹرل ایٹم ہے اس کا تمہیں اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا ہے بیکاوز آپ جانتے ہو کہ جو ٹرانڈیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ٹرانڈیشن ایلیمنٹس کا جو اوکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے یہ ویریبل ہوتا ہے لہذا آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے اگر آئیرن ہے تو پلس ٹو ہے یا پلس ٹی دونوں ہو سکتا ہے تو آپ کو جو کمپاونڈ دیا ہوا ہے اس کمپاونڈ میں آئرن کا اوکسیڈیشن نمبر پلس ٹو ہے یا پلس ٹی ہے یا کرومیم کا پلس ٹو ہے پلس ٹری ہے نکل کا کیا ہے ان ایلیمنٹس کا اوکسیڈیشن نمبر آپ کو فائنڈ کرنا ہوا اوکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے کے لیے اس کمپاونڈ کے اندر جتنے بھی ریڈکلز ہیں ان تمام ریڈکلز کے تمہیں Oxidation Number یاد کرنے ہوں گے تو کچھ کیا میں یہاں پر آپ کو لکھوارا ہوں Oxidation Number دیکھئے گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں Cateines یہ وہ Cateines ہیں جو Co-Ordinary Dispair کے ساتھ ہوں گے اگر یہ والے Cateines موجود ہیں تو تمہارا Co-Ordinary Dispair ہوگا وہ Basically Anion ہوگا اگر یہ Cateines موجود ہیں جو Co-Ordinary Dispair ہوگا وہ بیسے کے لئے کیا ہوگا Anion ہوگا یہی Cateines possible ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ کوشش کے لئے پیٹا کاپی کر لیں یہ دیکھئے گا یہ Cateines کی ہم بات کرنے ہیں جب Cateines میں دیکھیں ایک Cateines یہ اس کی بالنسے دکھی ہوئی NH4 plus یعنی کہ اس کے اوپر چارج کیا ہوگا پوزیٹیو ہوگا NH4 اس کو ہم کیا پڑھیں گے Ammonium یہ کوپی کرلو بیٹا ساتھ ساتھ کیونکہ آگیا ہم اس کو استعمال کرنا ہے دیکھیں اس کے بعد Na positive یہ کیا کہلائے گا Sodium NH4 positive Ammonium Na positive کیا ہو جائے گا Sodium یہ ان کا اوپسر چارمبر ہے K positive ہے تو Potassium Ca positive Calcium Ca positive کیا ہو جائے گا Calcium یہ جو Cateines ہوں گے جب تمہیں Complexes دیے جائیں گے یہ ہمیشہ Coordinate اس سکیر سے پہلے یہ لکھا با ہوگا Coordinate سکیر سے پہلے یہ آئینز لکھے ہوئے ہوں گے ان آئینز کا Oxidation پر آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ان کے نام ہے NH4 positive Ammonium Na positive Sodium K positive Potassium اور Ca positive Calcium یا آپ ساتھ ساتھ copy کر لو بیٹا کیونکہ یہ جب کل کی class جب آپ کو complexes کرواؤں گا نام لکھنا بتاؤں گا تو اس میں آپ کو اس کی ضرورت پڑی لہٰذا NH4 کی ویلنسی پلس ون Ammonium Na کی ویلنسی پلس ون Sodium K کی ویلنسی پلس ون Potassium Ca کی ویلنسی پلس ون کیلچم نورملی یہ کی چیزیں بہت زیادہ اس میں نہیں لکھوا رہا رہا میں بہت سارے ہو سکتے ہیں بھر یہ چیزیں اگزائم میں آتی ہیں اس کے بعد یہ بہت امپورٹن چارٹ آرہا آپ کے پاس یہ نیگٹیو لیجن نیگٹیو لیجن کہ یہ ہوں گے نیگٹیو ریڈیکل ریڈیکل اور لیجن کا ڈیفرنس چاہ ہوگا کہ اگر نیگٹیو ریڈیکل کو اور ڈینی ایس پیر کے اندر ہوتے ہیں تو ہم لیجن کا نام دیتے اور اگر وہ سفیر کے باہر ہیں تو ہم صرف ریڈیکل کہتے ہیں بار ایک ہی ہے لیکن صرف نام سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو نیگٹیو آئین ہیں وہ نیگٹیو آئین سفیر کے اندر ہیں یا سفیر کے باہر ہیں لہٰذا جو لیجن لیجن کے معنی کیا ہوں گے کہ جب یہ ریڈیکل سفیر کے اندر ہیں تو ان کا نام کسی اور تاریخہ سے لکھیں گے اور جب یہ ریڈیکل سفیر کے باہر ہوں گے نیگٹیو نیگٹیو جو لیجن کا نام ہے وہ اوپر کمکلیٹ کرتے ہیں لیجن کا نام جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ کافی کرتے رہنا بیٹا لیجن کا جو نام ہے وہ ہم اوپر کمکلیٹ کرتے ہیں اب جیسے کہ سی ایل مائلس ون اگر یہ سفیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کو کلورو پڑھیں گے اور اگر یہ سفیر کے باہر اگر سی ایل مائلس ون کو آرڈین ایس فیر کے اندر لکھا ہوا ہے جس کو کیا پڑھیں گے کلورو یہ ایز ایز لیجن ہو جائے گا کلورو اور اگر یہ سفیر کے باہر لکھا ہوا ہے اس کے پڑھیں گے کلورائیڈ اس کے بعد دیکھیں بی آر بی آر باہر ہے تو کیا جائے گا برو مائل یہ بی آر مائنس ون بی آر مائنس ون اگر یہ سفیر کے اندر ہے تو برو مو اگر یہ سفیر کے باہر ہے تو برو مائل ٹھیک ہے اس کے بعد آئی مائنس ون اگر اس فیر کے اندر ہے تو آئیو ڈو اس اس بہر ہے تو آئیو ڈائٹ pis خبرتے ہو اس پر کے لئے جنو بھی بہر ہے تو یہ نیارید کا فیوم فر Renee 2017 مائنس من کا آخریشن مائنس منہی نائٹرو اور نائٹریٹ اس فیر کے اندر ہے تو نائٹرو اس فیر کے باہر تو کیا ہو جائے گا یہ نائٹریٹ ہو جائے گا سی این اس فیر کے اندر ہے سائنوں اس فیر کے باہر ایز ریڈیکل ہو جائے گا سائنائی جتنے بھی لیجن کے نام دیں گے یہ او پر کمپلیٹ ہو جائے او ایچ مائنس من کا آخریشن پر یاد رکھئے گا ان میں سے کافی ہوں کہ آپ کو پتا ہوں گے او ایچ مائنس من ہے ہائیڈرو آگزو اور یہ سفیر کے باہر ہوگا تو ہو جائے گا ہائیڈرو آکسائیڈ ایف مائنس من فلورو اور اگر باہر تو کیا ہو جائے گا یہ فلورائیڈ یہ سارے لیجنڈ ہیں جو اس فیر کے اندر بھی ہوں گے اس فیر کے باہر بھی ہوں گے اگر اس فیر کے اندر لکھے ہوئے کو آرڈینڈ اس فیر میں لکھے ہوئے ہیں تو ان کا نام گیا جائے گا اگر اس فیر کے باہر ایز این آئی لکھے ہوئے ہیں تو ان کا نام ایسے لکھیں گیا سی ٹو او فور مائنس ٹو اگر اس فیر کے اندر ہے تو آگزو لیٹو اس فیر کے باہر ہے تو آگزو لیٹو ایسو فور مائنس ٹو اس فیر کے اندر ہے سلفیٹو اس فیر کے باہر ہے تو سلفیٹ سی او تری مائنس من کاربونیٹو اور باہر تو کیا ہو جائے گا کاربونیٹ یہ کچھ ریڈیکلز ہیں دیکھیں مجھے کچھ ریڈیکلز ہیں ایک ہوتا ہے ایک سی این اس کو ہم تھائیو سائنو کہتے ہیں اگر ایک سی این ہے تو ایک سی این کو ہم کہتے ہیں تھائیو سائن سی این سائنو کہہ لاتا ہے پیٹا اور اگر ایک سی این ایک ریڈیکل ہوگا وہ تھائیو سائنو کہہ لاتا ہے اس کا اوکسیڈیشن مبر بھی جو ہے وہ مائنس من ہے تو ان کو آپ کوپی کرنے کی کوشش کیجئے گا اور کجھے ہم اس کے کامپلیکس کے نام شروع کریں گے آپ کو ازیر چارٹ موجود ہونا چاہیے ایک ساتھ سلائیڈ میں سارا ایک سلائیڈ میں تو نہیں آ سکتا یہ چارٹ آپ کے پاس ہوگا آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ کے پاس اوکسیڈیشن نمبر ہیں یہ آپ کو یاد ہو جائیں کافی آپ کو یاد ہوں گے ایک میں اپنے پاس آپ لکھ لیں ایک ہوتا ہے ایک سی این تھائیو سائنو کہہ لاتا ہے ایک سی این تھائیو سائنو کہہ لاتا ہے اس کا اوکسیڈیشن نمبر بھی کیا ہوگا مائنس من ہوگا تو یہ نیگٹیب لیجنڈ ہے بیٹا سی ایل کلورو بی آر گرومو یہ بی آر ہے بی آر لکھے گا بی آر گرومو آئی آئیوڈو اینو ٹو نائٹریٹو اینو ٹری نائٹرو سی این سائنو او ایچ ہائیڈرو آگزو ایفلورو سی ٹو او فور آگزالیٹو ایس او فور سلفیٹو سی او ٹری کاربونیٹو یہ وہ نام ہم بتا رہے ہیں کہ جب یہ ریڈیکلز کو آرڈینیٹ سفیر کے اندر موجود ہوں گے اور اگر یہ کو آرڈین سفیر کے باہر موجود ہیں ایس این آئین ہیں تو سی ایل کو کلورائیڈ بی آر کو گرومائیڈ آئی کو آئیوڈائیڈ اینو ٹو کو نائٹریٹ اینو ٹری کو نائٹریٹ سی این کو سائیانائیڈ او ایچ کو ہائیڈرو آکسائیڈ ایف کو فلورائیڈ سی ٹو او فور کو آگزالیٹ ایس او فور کو سلفیٹ اور سی او ٹری کو کاربونیٹ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ کاپی کرنے کی کوشش کریں بیٹا کیونکہ یہ ہمیں جب کل ہم آئیو کامپلیکسز کے نام لکھیں گے تو اس میں آپ کے سارے آکسیڈیشن نمبر چاہیے اگر لیجن Lok وال گہ اگر یہ ریڈیکلز ہیں تو یہ آپ Virginia اللہramos ریڈیکلزد کی جانا ہے کالورائیڈ برو مائیڈ نائٹریڈ ڈالہ ضائی فلورائیڈ یہ ساتھ جو نام لکھیں اگر یہ لیجن مائیڈ تو ان کا جو انڈ ہے وہ او پر ہوگا ان کا جو انڈ ہے وہ کم پر ہوگا اوپر کلورو گرو مائیڈ نائٹری ٹو نائٹرو سائیرون اس طرح ٹھیک ہے جی اب آگے جلتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ نیوٹرل لیجنڈ ڈو ٹائپز کا ہم نے کہہ دیں نیوٹرل لیجنڈ ایک نیگٹیو اور ایک نیوٹرل لیجنڈ دیکھے گا یہ ان آرگانک لیجنڈ ہیں نیوٹرل کے معنی کیا ہوں گے کہ ان کے پاس چارج کوئی نہیں ہوگا لیکن ان کے پاس ایکٹیو پیار آف ایکٹرونز ہوتے ہیں اور ایکٹیو پیار کے ذریعے ری ایکشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا ایکٹیو پیار آف ایکٹرون اور اس ایکٹیو پیار آف ایکٹرون کی وجہ سے یہ ری ایکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے اس میں دو طرح کے ان آرگانک لیجنڈ ہیں اور یہ جو ہیں وہ آرگانک لیجنڈ ہیں ان آرگانک میں ایسٹو اس کو ایکو پڑا جاتا ہے ایسٹری ہے اس کو آمائن پڑھتے ہیں سی او ہے کاربو نائل کہلاتا ہے اور این او ہے یہ نائٹرو سائل یہ ان آرگانک لیجنڈ ہیں ان کو ذہن پر رکھے گا اس پیشٹی آرگانک لیجنڈ جو ہم پڑھیں گے بھی تو یہ ان کے لیے جو پریفیکسز ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لہٰذا یہ دیکھیں ایسٹو او کو ایکوو پڑھیں گے این ایسٹری کو آمائن پڑھیں گے سی او کو کاربو نائل پڑھیں گے اور این او کو پڑھیں گے نائٹرو سائل یہ آرگانک لیجنڈ ہے این لکھا ہوگا این اگر لکھا ہوتا ہے تو این کو بڑھتے ہیں ای تھائیلین ڈای آمائن اگر ای این ہے تو این کے معنی ہے ای تھائیلین ڈای آمائن اس کا فارمولہ ہوگا NH2, CH2, CH2, NH2 ایتھائیلین ڈائی امائن کا جو فارمولا ہوگا اس کو ہم صرف EN بھی لکھتے ہیں ایتھائیلین ڈائی امائن کو صرف EN بھی لکھا جاتا ہے اس کا جو فارمولا اگر آپ دیکھیں اس کا فارمولا جو ہے وہ جو جاتا ہے یہ ہوگا NH2, NH2, CH2, CH2 اور NH2 یہ اس کے پاس ایک الیکٹرونک پر یہاں پر ہے ایک الیکٹرونک پر یہاں پر ہے اس کو ہم شورٹ فارمولا لکھتے ہیں EN تو NH2, CH2, CH2, NH2 آ جائے یا EN لکھا واج ہے اس کے مانے کیا ہوں گے ایتھائیلین ڈائی امائن اس کے بعد ایک اور ریڈیکل آپ کو لکھوا ہے تو میں نے یہ ہے EDTA EDTA کیا ہوگا بیٹا یہاں سکھاتا ہے یہ چیلٹنگ ایجنٹ کہہ لاتا ہے EDTA ہے ایتھائیلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹیٹ یہ ایتھائیلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹیٹ یہ آرگینک لیڈینڈز کہہ رہا تھے ٹھیک ہے یہاں دیکھے گا دو تہیت اور یہ سارے جو نا H2O, NH3, CO, NO, EN, EDTA یہ سب نیوٹرل ہیں ان میں ایکٹیف پیئرس آف ایلیکٹرونز ہیں جو رییکشن جس کے ویسے پارٹسپیٹ کریں گے لیکن یہ کے اوپر اوبرار کوئی چارج نہیں ہوتا اور یہ ایلیکٹرونک پیئر ہوتے ہیں لون پیئر وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں رییکشن کے دورا لہذا ان لیجنڈز ہیں یہ نیوٹرل لیجنڈز ہیں نیگٹیف نیوٹرل لیجنڈز میں ان آرگینک میں کہا ہو جائے گا H2O اس کو ایکو پڑھیں گے NH3 کو مائن پڑھیں گے CO کارگو نائن ہے NO نائٹرو سائل ہے EN, NH2, CH2, 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 NH2 وہ ایتھائیلین ڈائی امائن شورٹ فور میں این پڑھتے ہیں EDTA ایتھائیلین ڈائی امائن تیٹرائی ایسی ٹیٹ آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ یہ ایتھائیلین ڈائی امائن لکھا ہوا ہے یہاں پر نائٹروجن کے ساتھ دو ریڈیکل ایسی ٹیٹیٹ کے جہاں ہیں گے اور دو ریڈیکل ایسی ٹیٹیٹ کے جہاں ہیں گے تو ایتھائیلین ڈائی امائن ٹیٹرائی ایسی ٹیٹیٹ بن جائے گا یہ جو ہے وہ ایسی ٹیٹیٹ کو آرگینک لیڈینڈ کہہ لائے گا ہوگا لیٹر جو اکسیڈیشن نمبر آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے زیرو صحیح بیٹا کوپی کر لیں یہ ایک دوات بہت پریوییس دیکھنے پہلے نیگٹیو لیڈینڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کو کوپی کر لیں بیٹا اس کے بعد نیوٹر لیڈینڈ دیکھ نہیں ہے ان آرگینک آرگینک لیڈینڈ دیکھیں ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ سینٹرل ایٹم جو ٹرانڈیشن ایلیمنٹ ہوگا اس فیر میں اس ٹرانڈیشن ایلیمنٹ کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ایٹم سینٹرل ایٹم کے جو نام ہے وہ دو طرح سے لکھا جاتے ہیں اگر کو آرڈینڈ سفیر کیٹائن ہے تو سینٹرل ایٹم کا نام جو ہے وہ الگ ہوگا اور اگر کو آرڈینڈ سفیر اینائن ہے تو سینٹرل ایٹم کا نام جو ہے وہ کو آرڈینڈ سفیر کیٹائن ہے تو ہم سینٹرل ایٹم کا نام جو ہے وہ انگلیش میں لکھتے ہیں اور اگر وہ اینائن ہے نیگٹیو ہے تو سینٹرل ایٹم کا نام جو ہے وہ لیٹن کا ورڈ میں لکھا جاتا ہے اگر پوسیبل ہو تو یہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا لیٹر نیمز ہے آئیرن ہے آئیرن کا سیمبل ایفی ہے لیٹر نیم Z فیرم ہے کوپر کا سیمبل سی یو ہے ی نکے اس کا لیٹر نیم ہے وہ کیوپریہ میں جی کے3 گولڈ ہے تو گولڈ کا جو سیمبل ہے ای.و ہوتا ہے کیونکہ اس کا لیٹر نیم کیا ہے اورام ہے ٹھیک ہے سلور ہے سلور کا سمبل جو ہے وہ اے جی ہوتا ہے کیونکہ اس کا لیٹر نیم آرجنٹم ہے تو اس طرح جو ایلیمنٹ جن کا لیٹر نیم پوسیول ہے اگر کیٹائن ہے تو ان ایلیمنٹس کا نام لیٹر میں لکھیں گے اور اگر اس کئر ایلیمنٹس کا نام جو ہے وہ لکھیں گے انگلیش میں تو یہاں پر جو آپ کو بھی چارج شو کریں گے اس میں میں نے کیٹائن اور ایلیمنٹس کے لحاظ سے ایلیمنٹس کے نام لکھ دیئے ہیں اور اس میں ایک اور ورڈ a t e کا اضافہ بھی کیا ہے وہ جب آپ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو زیادہ کلر سمجھنا آئے گا یہ دیکھئے گا سب سے پہلے سینٹرل ایٹم ہے اور سینٹرل ایٹم کے ساتھ یہ دو اس کے نام ہوں گے کہ سینٹرل ایٹم کا نام وین کیٹائن جب اسفیر کیٹائن ہوگا تو سینٹرل ایٹم کا نام کیا رکھیں گے اور جب اسفیر اینائن ہوگا تو سینٹرل ایٹم کا نام کیا رکھیں گے جہاں آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سفیر کیٹائن ہے یا سفیر اینائن ہے اور اس لحاظ سے ہمیں سینٹرل ایٹم یا سینٹرل ایٹم کیا ہوں گے اور پرازیشن ہی لیمیکٹ ہوگا اس کا نام آپ رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جو تمہیں اسفیر گیون ہے جو کو آرڈینڈ اسفیر تمہیں دیا گیا ہے وہ کو آرڈینڈ اسفیر جو ہے وہ اٹسیلف کیٹائن ہے یا اینائن ہے اگر کیٹائن ہوگا تو سینٹرل ایٹم کا نام کا میتھڈ کچھ اور ہے اگر وہ اینائن ہوگا تو سینٹرل ایٹم کے نام کا میتھڈ کچھ اور ابھی دیکھیں اگر آئرن ہے اور کو آرڈینیٹ سکیئر جو ہے وہ کیٹائن ہے تو ایفی کو آپ نے لکھیں گے آئرن اور اگر اسکر اینائن ہے تو ایفی کو آپ لکھیں گے فیر ایٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جو کو آرڈینیٹ سکیئر ہے وہ کو آرڈینیٹ سکیئر کیٹائن ہے یا اینائن ہے اگر اسکر کیٹائن ہے کیسے ہوگا یہ آپ کو باتیں بتاؤں گا اگر اسکر کیٹائن ہے تو آپ ایفی کو کیا لکھیں گے آئرن اور اگر اسکر اینائن ہے تو آپ ایفی کو لکھیں گے فیر ایٹ ٹھیک ہے اگر سینٹرل ایٹم ہے ایفی اگر سینٹرل ایٹم ہے ایفی اور اسکر ہے کیٹائن تو ایفیو کو آپ لکھیں گے آئرن اور اگر اسفیر ہے اینائن تو ایفیو کو آپ لکھیں گے فیر ایٹ اس کے بعد سی او اگر اسفیر کیٹائن ہے تو اس کو آپ لکھیں گے کوبال اور اگر اسفیر اینائن ہے یہ ہو جائے گا کوبالٹی اگر اسفیر کیٹائن ہے تو کوبالٹ اینائن ہے تو کوبالٹی سی ایو اگر اسفیر ہے کیٹائن تو سی یو کوپر این آئین تو کیوپری ایٹ اگر این آئین ہے تو کیوپری ایٹ اور کیٹائن ہے تو کوپر سی آر اگر اسفیر کیٹائن ہے تو سی آر کو لکھو گے کرومیم اور اگر این آئین ہے تو کرومی اگر سی آر ہے اور کیٹائن ہے اسفیر تو کرومیم این آئین ہے تو کرومی این آئین اگر کیٹائن ہے تو نکل اگر این آئین ہے تو نکلیٹ اگر اسفیر کیٹائن ہے تو نکل کو این آئین کو نکل لکھیں گے اگر اسفیر این آئین ہے جس کو آپ کیا لکھیں گے نکلیٹ لکھیں گے زینک زیڈن اگر کیٹائن ہے تو زنگ لکھو گے اگر اینائن ہے تو زنگ کیٹ لکھو گے یہ سینٹرل ایٹم ہے اور سینٹرل ایٹم کا نام آپ اس بیس پہ لکھیں گے کہ جو اسفیر آپ کے پاس ہوگا وہ اسفیر کیٹائن ہے یا اینائن ہے اور اس لحاظ سے سینٹرل ایٹم کا نام آپ چینج کر کے لکھیں گے کیٹائن کا نام الگ آئے گا اینائن کا نام الگ آئے گا ہے فج ہے کیٹائین فیری کیو کیٹائین کوبالٹ کیٹائی مولی کو بارٹی سی یو کیٹائین کوپر کیٹائی مٹی کو پر کیٹائی مٹی کرو میمٹانے این آئی کیٹائی مکل اینائی ڈی نکل این نکلیدê ڈین کیٹائی مٹین اینائن زنگ کے ٹھیک ہے یہ کوپی کرتے جاؤں بیٹھا بھار بھار میں جاؤں بہت آرام آپ صاحب کو پڑھا رہا ہوں میں اس کے بعد لاسٹ جو ہے یہ پریفیکسز آپ کو یاد کرنے پریفیکسز کے معنی جو پریفیکسز کے معنی کو آرڈینیٹ نمبر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کتنے کو آرڈینیٹ نمبر ہیں ان کو ہم کیا لکھیں گے اگر ان آرگینک لیجنڈ کی تعداد دو ہے جب نام لکھو گے تو اس کو اب لکھیں گے ڈائن تین ہے تو لکھیں گے آپ ٹرائی چار کو اب لکھیں گے ٹیٹرا پانچ کو لکھیں گے پینٹا اور چھے کو لکھیں گے آپ ہیکزا ساتھ ہوگا تو کیا جائے گا ہپٹا یہ ان آرگینک لیجنڈ کے لحاظ سے ان کی تعداد جو ہوگی تو آپ اس کو ایسے لکھیں گے ان آرگینک لیجنڈ کے لحاظ سے ٹو کو ڈائے تین کو ٹرائے چار کو ٹیٹرا پانچ کو پینٹا چھے کو ایکزا یہ آپ لکھیں گے ان آرگینک لیجنڈ کے لحاظ سے ٹھیک ہے بیٹھاؤ اور ان آرگینک لیجنڈ کیا ہیں یہ آپ کو بتایا تھے ابھی نیوٹرل اور نیگٹیو لیجنڈ آپ کو سارے بتایا تھے آرگینک لیجنڈ جو ہیں یہ بھی آپ کو نام لکھایا تھے اس میں ای این ای ڈی ٹی اے ان کا جو پریفیکس ہے اگر دو ہے آرگینک لیجنڈ کی تعداد اگر دو ہے جس کو بز لکھتے ہیں تین کو ٹریز لکھتے ہیں چار کو لکھتے ہیں ٹیٹراکس چار کو کیا لکھیں گے ٹیٹراکس پانچ ہوگا تو کیا ہو جائے گا پینٹا ٹیٹراکس پانچ ہم کیا لکھیں گے پانچ ہم لکھیں گے پینٹاکس ٹھیک ہے نا تو آرگینک لیجنڈ کی لحاظ سے یہ یاد رکھے گا یہ آرگینک اور ان آرگینک لیجنڈ کے پریفیکسز ہیں یا جو کو آرڈینیٹ نمبر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اگر چار ہیں ان آرگینک تو آپ کیا لکھیں گے اسے ٹیٹرا اگر سی ایل فور ہے تو آپ کیا لکھیں گے ٹیٹراکلورو اگر وی آر فائیو ہے آپ کیا لکھیں گے پینٹا برومو سی این سکس ہے لکھیں گے ہیکزا سائینوں اگر این کی تعداد تین ہے لکھیں گے ٹریس ای تھائیلین ڈائی امائن اگر ای ڈی ٹی اے کی تعداد چار لکھتی ہوئی ہے آپ کیا لکھیں گے ٹیٹراکلز ای تھائیلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسی ٹی سمجھ میں آنی بات بیٹا اگر فائیو لکھا ہوا ہے این او آپ کیا لکھیں گے پینٹا نائٹرو سائل اگر 3 لکھا ہوا ہے ایج ٹو او آپ کیا لکھیں گے ٹرائے ایکو لہذا یہ پریفیکسز ہیں جہاں اس کو ہم کو آرڈینیٹ نمبر بھی کہیں گے تو جتنے کو آرڈینیٹ نمبر ہوں گے اس لحاظ سے آپ نے ان کے پریفیکسز ہیں وہ لکھنے ٹھیک ہے بیٹا تو اب آپ کے پاس تمام چیزیں آگئی ہیں ان سب کو کمائن کر کے جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں آئیو پی ایسی ہم شروع کریں گے لیکن یاد رکھے گا کہ آپ کے پاس یہ سارے چارٹ ہے نا یہ آپ کے پاس کافی پہ ہونے چاہیے اور اس لیے بہت سلو سلو آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو آپ جہاں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں اور کافی پہ اٹھلیس آپ اس کو لکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کل جب ہم کرنے کیونکہ کل یہ ساری چیزیں دوبارہ سے میں کر رہا ہوں گا تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں دوبارہ سلائٹ دکھار کے اور پھر ہم شروع کریں تو کافی اپنے ساتھ رکھئے گا تاکہ ہم کل جب ہم شروع کریں تو آپ کے ساری چیزیں لکھی بھی ہو اور ہم ڈاریک اس کے آئیو پیسی جو ہم شروع کر سکیں دیکھیں جہاں تک کسی نے کوئی کوئی کوئیسن کرنا ہے بیٹا کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے شابش یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے بیٹا ہاں بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھو بیٹا شابش شابش ہریہ جی بے بچو شابش علی سے بتاؤ آجا شابش 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 اس ملاحظ شابش سب کی سمجھ میں آگیا بہت ساروں کے تمہیں کچھ کے آپ کو یاد کرنے پڑے بہت ساروں کے آپ کو یاد ہوں گے اور کچھ کے آپ کو یاد کرنے پڑے اس کے بغیر آپ کیسے سال کرتا ہوگے ٹھیک ہے ہم آج اپنا ٹاپک یہاں تک کمپریٹ کرتے ہیں کل کی کلاس میں ہم آئیو پی ایسی جو نیم ہے وہ شروع کریں گے یہ چارٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے بیٹا اس کے بغیر آپ کو پرابلم ہو جائے دوئی ذہن میں رکھے گا جتنے چارٹس میں نے آج بنوایا آپ کو پہلا کیا تھا کیٹائن کا پھر اس کے بعد نیگیٹیو لیجنٹ اور ریڈیکل کا پھر اس کے بعد سینٹر نیوٹرل لیجنٹس کا انارگینک اور گینک پھر سینٹرل ایٹم اور یہ پانچ ماہ جو دو چارٹس ہیں یہ ہیں پری فیکسز کے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ایٹلیس کوشش کرنے یاد کر لیں یا ایٹلیس کل تو آپ کے پاس سامنے موجود ہو جب آپ کو یہ کامپلیکسز کروائے جائیں اس وقت آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود تو آپ کو دیکھ کر کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی تین ٹائپس کی کامپلیکسز آتے ہیں یہ سفیر کیٹائن ہوگا اسفیر اینائن ہوگا اسفیر نیوٹرل ہوگا اور یہ کیسے ہوں گے انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں یہاں تر کوئی سوال کس نے پوچھنا ہے بیٹا پھر بتائیں مجھے سب کی سمجھ میں آگیا جی بٹا سب کی سمجھ میں آگیا کس نے کیسے کوئی سمجھ نہیں کرنا بچے سب کو کلیر ہوگیا بیٹا ہاں بہی سب کی سمجھ میں آ رہا ہے جی بھائی سیکنڈیر کلیر ہے بیٹا چاہی جو کے ڈیٹس آل ٹوڈے کل انشاءاللہ ہم اس کے کمپلیکسز دو ہیں وہ کل ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پیس نسانجانت شکریہ ڈیٹس آل ٹھیک ہے زیادہ امره کلیر ہے کلیر ہے بینت